آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں یہ دو صورتیں ہیں جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں نادل ہوئی ہیں مدینہ مدبرہ میں اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتمہ جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کے اثرات کو ظاہل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو جادو کے اثرات یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے کافی آپ کو دینے تکلیف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جنید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن دین حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت توہین رسول کی جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے زوفتاری ہوا تو بہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظم نحا شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ مشریعت کے جو نمازی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عشبت بھی لی ہے ایک مدرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معموضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کی اثرات سے ان چیزوں کی اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی فلق فلق غیثے تو یہ لفظوں پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہم نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخ بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو انگلی صورت میں آرام ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاہت کر کے اس کو وجید مقشا ہے عدم سے عدم محض سے creation ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection عطا کر دے potential نہیں خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مستقل وجود رکھنے والی شہ نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خلق الانسانو من عجل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق الانسانو ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جلوحانی پہلو ہے وہ تو ہے انہا خلق الانسانو فی آصر تقویم لیکن جو یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادری وجود ہے اس میں دو زوف بھی ہے انہا لانسانا خلق حلوہ اذا مصہو شر جزوان و اذا مصہو الخیر منوہ یہ تمام چیزیں جو زیر میں رکھئے قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار چری پناہ میں آتا ہوں خاص طور پر یہ رات کیوں ڈھاپ لینے والی جو ہے رات ادھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی قصصے ہیں من شر غاسق اذا وقب سام بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں ومن شر نفاسات شروقت اور جو عورتیں گھانٹے باز کر پھوکن مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگر سے کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے نجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اورات ہیں اچھے وضائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تابیز بندہ وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں تھونکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِن شَرِ خَاسِ دِنْ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حَسَد اپنا استعمال کرے اگر حَسَد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حَسَد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حَسَد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان کہنچانے کو اور اسی کتاب ہے عَنْ عَلْعَنُ حَقُّ کہ انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سیسکروں میں نہ پڑھیں یہی معوضتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو آپ اس کرتے رہے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکھتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویزات ہوتے ہیں اور وہ دھندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی میں آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم